جوہاں گرام میں آج اس افسر پر ہم سب کے مجھے اپس سے ہمارے اس شیطر کی جنپا زدیش بیٹی مدرمہ تمہر جی ہمارے اس شیطر کے پھور ہدایت اور ورشت نیتا آدھرنی موچلال جی آپ سب کے بیچ میں نیرنگ پر کام کرتے رہتے ہیں ایسے ہمارے پور ہدایت آدھرنی سنگل 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 جی نگر پالی کا امباگ عدیل جنیر جین صاحب ہمارے منڈلہ دیش کرسپال سنگل جی ہمارے بھائی سرپنچ ہمارے راکیج جی پوان پرمر جی ہمارے بیوان مرچہ کے عدیش سونو پرمار جی گرین سنگل سنگل جی تلک سینگل جی دیس راج جی پیرین گھٹیٹ جی اور اس موقع پر اوپس سے ہمارے جلے کے کلیکٹر مہدہ ہے پویس عدیشت مہدہ ہے لیلہ پنچائت کے سی اے مہدہ ہے اور اوپس سے سبھی گاؤں کے ہمارے بزرگار بہنیں اور اوپس سے سجلوں آپ سب کے دھیان میں ہے کہ یہاں پر پچیس تاریخ کو میدری سبھل کا آئی جن سمپن ہونے جا رہا ہے مجھے پرسندہ ہے کہ ابھی تک لگوگ ایک سو پینسٹ لوگوں کا ریشتیشن ہوا ہے لیکن میں منڈل اکڈیوشی پاکی ساری ٹیپ سرپنچ بہودے اور سپے اوپس سے جو لوگ آج پاس کے گاؤں سے بھی آئے ہیں ان سب کو یہ انگوید کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاس کے گاؤں میں بھی خبر کریں اور کوئی بھی گریب پریدار کا ایسا وقتی نہ رہے جس کے آنکھوں میں تکلیف ہے اور وہ اس صدر کا لاپ نہیں اٹھا پائیں اس لئے ہم سب لوگوں کو سب ہی چھوٹر میں جا کر سوچنا دینی چاہیے کہ پچیس تاریخ کو آپ جوہاں کے اسپتال میں آئیے یہاں ڈاکٹر آئیں گے دیکھیں گے علاج کی جریعت ہوگی تو علاج دیکھیں گے اور اگر آپریشن کی جویت ہے تو یہاں سے بس آپ کو لے کے جائے گی مرینہ میں آپریشن ہوگا وہاں آپ کو رکایا جائے گا اور دوسرے دن آپ کی پورے چوزہ کر کے آپ کے گھر پہنچانے کا ترہنج کیا جائے گا اس لئے میں آپ سب لوگوں کا سہوگ نشدرک سے اپوچھی تھے اور اس لئے میں آپ سب کے بیچ میں آیا ہوں کہ ہم سب لوگ ان سبیداؤں کا لات اس لئے اٹھائیں کہ عام طور پر گریب آدمی بہت پیسہ کھرچ کر کے اوپیسن نہیں کرا پاتا ہے تو اس لئے اگر کبھی کبھی سبیداؤں ملتی ہو کیونکہ پچھلے بار کورونا کے قرآن یہ کارکن نہیں ہوتایا تھا کہ ابھی تک مرینہ میں لگتا چار ہزار سے ابھید لوگوں کے آنکھوں کے آپریشن ان سبیدوں کے ماتین سے ہو چکے ہیں اور اس پار ہماری کوشش ہے کہ کمشکم اس سال مرینہ کے دو آزار لوگوں کے آپریشن تو اس میں ہوں دو آزار لوگوں کے اوپریشن ہوں تو اس کے لئے آپ سب لوگوں کی تھوڑی میند پریسرم اور سوچنا دینے کی جویت رہے گی اس لئے جیدہ سے جیدہ سنٹرہ میں لوگ اس کا لاب اٹھا سکے آج میں چناپ کے بعد پہلی بار جوہاں گاؤں میں آیا ہوں آپ سب نے سبی لوگوں کا حضرت پور وقت سواغت کیا اس کے لئے میں آپ سب کا دھارت بہت آہار پرگٹ کرتا ہوں ابھی سیومنگل جی بتا رہے تھے کہ بہت سارے لکاس کے کام ہوئے ہیں لیکن بہت سارے کام ابھی ہونا باقی ہے لیکن ابھی سرکار بنی بنی ہے اور اس پار تھوڑی سی فیننسیل کروڑے بھٹی ہیں اس بجے سے ہم لوگ چاہتے تھے کہ اور کچھ ملے لیکن میں سمجھتا ہوں اٹھاسی کروڑے بھٹیا ساڑکوں کے لئے ملا ہے جس کا بہت ساری ساڑکیں سنجھے اپنی ہیں یہاں بھی سڑک کی جریت بتائی گئی ہے میں آپ کو درشہ دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سڑک باقی نہیں رہے گی جسے بنایا نہیں جائے ہم لوگ لگا تار نظر رکھے ہوئے ہیں سورکار کے کام کاج پر بھی اور آپ کی سمسیاں پر بھی اور کوشش یہ ہی ہے کہ ان پانچ ورسوں میں دنی چھوٹر کی ساری سمسیاں کا نیراکیاں کرنے کا پریاس کریں حالانکہ بیسے دنی چھوٹر میں پچھلے دو بار سے ودایت نہیں بنا اس لئے دنی چھوٹر بہت بے چھوٹر رہا ہے اگر یہاں ودایت دو کاریکال میں ہوتا تو ساہت آج آپ کے پاس کوئی سمسیاں کی درخواست تو کمشکن نہیں ہوتی کیونکہ شیومنگل سینگھ کو جب آپ نے چھنا تب تو اس چھوٹر میں بہت سارے کام ہوئے بلکہ آپ سوچ نہیں سکتے چھوڑی چھوڑی سرگیاں دنی چھوٹر کو ملی ہیں اسپتال کے دھوان ملے ہیں چھوڑا چھوڑا سروی سٹیشن بھردک کے سروی سٹیشن ملے ہیں اور ایک چمانہ تھا جب بجلی کے درسن نہیں ہوتے تھے اب بجلی پریادت ماترہ میں ہم لوگوں کو مل رہی ہیں سو ساہتہ سموں کے ماترم سے ہمارے گھر پریادت کی بیٹیا بہت وہ بھی کچھ کما سکیں اس لائک بھی بنانے کا پریادت سرکار کے ماترم سے کیا جا رہا ہے لادلی بہنہ کے ماتن سے ساڑھے بارہ سا روپیہ مہنہ ہر ایک بہن کے خاتے میں جمع کرنے کا کام کیا جا رہا ہے ہمارے بہت سارے کسان بیٹھے ہیں یہاں کون سوچتا تھا کہ کسان کا سمجھان بھی ہوگا پہلی بار میرے مہدی جی نے کسان سمبان نکھی بہنہ پرارم کیا اور چھو جار روپیہ راجی سے ملتے ہیں چھو جار روپیہ کے اندر سے ملتے ہیں بارہ ہیار روپیہ کسان کو سمبان کی لیدی ملتے ہیں نعرے لگانے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے رہے ہیں اور نعرے ہم چھنتے رہے ہیں لیکن پہلی بار کسان کا سمبان کسی نے کیا تو پردان مندری نریندر مہدی جی نے کیا ہے دیس آگے بڑھ رہا ہے ہمارے مرنہ جلے کو بھی اور آگے بڑھانے کا پریت رحمہ کرنا ہے آج آپ دیکھتے ہیں مرنہ میں بھی وہ سب سردائیں اپلت کرانے کا کام کیا جا رہا ہے جو سردائیں اور بڑے جلے میں ہوتی ہیں امبہ کا اوپر آپ کا اسپطال پہلے سے تھا لیکن اس کا دکاس کیا گیا لیکن بیلڈنگ پرانی ہو گئی تو امبہ اور پورسا دونوں کی اسپطال بھون نئے بنائے جا رہے ہیں مرنہ کا اسپطال چھوٹا اسپطال ہیا کرتا تھا اب مرنہ کا اسپطال چھو سو دستر کا اسپطال ہے اور پہلے گوالیر علاج کرانے جانا پڑتا تھا امبورینہ میں بھی بیڈیگل کولیج بن جائے گا تو کسی کو امبہ پورسا سے گوالیر علاج کرانے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہر پرکار کی سہودہ معایہ کرانے کا کام ہم لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سب کا اسنے آپ سب کا پیار نشد روپ سے ہمیشہ سے ہم لوگوں کے ساتھ رہا ہے آگے بھی آپ کا آشربان رہے گا ایسی میں اس افسر پر اپکشہ کرتا ہوں آج پرمکھ روپ سے ہمارے کٹیانہ میں جوہاں میں بھرے میں چھوینٹا میں ڈنڈولی میں کمتری میں کچھ کچھ بکاس کے کام جو سکرت ہوئے تھے ان کا سلامی آف ہوا ہے اور میں سرپنچوں سے کہوں گا کہ جلدی سے جلدی یہ کام آکار لیں اور اچھی کوالیٹی کا کام ہو یہاں پر اچھا اسکول ہے لیکن اسکول میں کلکسہ پینے کے پانی کی بیوستہ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو رات بکتہ کے آدار پر ہیڈ پانک کیا بیوستہ ہو سکتی ہے تو جلدی جلدی امیلگ پینے کے پانی کی بیوستہ یہاں کرا دے باقی بھی درخواستیں آپ سب لوگوں نے دی ہیں لیکن یہ کام ترم پھونے والا نہیں ہیں اور ان کاموں کو بھی مشہد رکھ سے اندلک کرانے کا پریاز کریں گے آپ سب لوگوں نے ہیڈ پر بہت سواغت کیا اس کے لیے آپ سب کا ہاں جوڑ کر بہت بہت آبار بھگت کرتا ہوں بہت 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 دنیواز بہت آبار بھگت کریں گے